اسلام علیکم دوستو آئے ہوں کہ آپ سبھی دوست ٹھیک ہوئے کہ آپ ہی اچھے سنگے آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے ہزار ایک ایسے ویڈیو کلپ کے بارے میں سے دیکھ کر انسان کے ہوچ اٹھ جاتے ہیں یہ جو ویڈیو کلپ سامنے آئے سوپورٹ سے آیا ہے ایک فیملی کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ان کے کھانے میں زہر ملا دیا دیا ہے تو چلو دوستو میں آپ لوگ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ بھی پیچ کروں گا لیکن ویڈیو کلپ پیچ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ اسے یہیں روکیشٹ رہتے ہیں کہ کشمیر کے بہت ساری بین ویس چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز آج چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگ کا کشمیری برد ہوں اور میں اس چینل پر کشمیر ریلیٹر ہر کوئی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں پیچ کرنے کے لیے جاتے ہیں جب یہ ڈککن کھولتے ہیں اور اچانک اس کے اندر یا مرچی یا مٹی یا نمک یا کچھ اور ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل یہ پہلے پانی تھا اس کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے پانی کو بائل کیا تھا اب ہم نے سوچا کہ اب ہم پییں گے اس پانی کو لیکن انفارچنیٹلی اچانک اس کا رنگ چینج ہو گیا اس کا رنگ بدل گیا یہ دیکھئے انہوں نے اپنے اس بنتن کے اندر چاول اور کھانا اپنے آیال کے لیے تیار کیا تھا جب انہوں نے اس کا ڈککن کھولا اور اس کے اندر انہوں نے مرچی اور یہ مٹی دیکھا یہ اور ایک برتن ہے اس کے اندر اور اس کے اندر مرچی اور نمک ہے یہ اور ایک یہاں پہ انہوں نے چاہے تیار کی تھی یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے اس کا رنگ کیسا ہے یہ انہوں نے حالی میں ان کے گھر کے اندر ایک مہمان آیا تھا جو ہی اس نے اپنی چاہے مکمل کر کے یہاں سے نکلا اور اچانک اس کے بعد اس کے اندر بھی نمک ڈالا ہوا تھا برحال ناظرین ہم نے مناسب جانا جیسے کہ آپ سبھی دوست نے ویڈیو کلپ دیکھ لیا تو چلو دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ اپنے گھر کا خیال رکھے گھر چھوڑ کے ایسے نہ جائے کہ آپ کے گھر میں کوئی آ جائے اور آپ کو پتا بھی نہ چلے تو چلو دوستو آپ لوگ ایسے گھٹیا سوچ رکھنے والوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا سوگائز آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ